اسلام علیکم میں ہوں ساشتہ اور آج میں ہوتل کا ریویو لے کر آئی ہوں یہ ہوتل ملیشیا میں ہے تو سوچا جب میں یہاں اس ہوتل میں رہنے آئی تو بتانا چاہیے کہ اس ہوتل کے ستاف کیسا ہے اور یہاں کی سہولیات وہ کیا کیا جاتے ہیں یہاں کے بارے میں تھوڑا بہت تو ریویو بنتا ہے جتنا مجھے دکھائی دیا جتنا مجھے سمجھ آیا تو اس ویڈیو میں میں اتنا بات آؤں گی تو ابھی تو ہم نے کاؤنٹر سے جا کر اپنا کارٹ لے لیا ہے جو کہ کارٹ پہ دروازے کھلتے ہیں تو کارٹ لے لیا ہے وہ لے کر ہم اوپر جا رہے ہیں تو داریکٹ چلتے ہیں روم میں پہلے میں نے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی تو مجھے یہ تھا کہ میں فرس ٹیم ملیشیا آئی ہوں فرس ٹیم ملیشیا کے کسی ہوتل میں آئی ہوں کہیں کوئی مائن نہ کر جائے کہ میں ویڈیو کیوں بنا رہی ہوں لیکن میں نے اپنے سامنے سامنے کی ویڈیو بنائی کیونکہ کوئی مائنڈ بھی نہ کر رہے اور کوئی میری ویڈیو میں بھی نہ آئے تو میں نے بس زیادہ نہیں کم ویڈیو بنائی روم کی بھی بہت کم بنائی لیکن روم میں تو کوئی نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے روم کی بہت کم ویڈیو بنائی کیونکہ بہت تھک چکے تھے ہم لوگ سفر سے آئے ہوئے تھے تو چلے روم میں انٹر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں روم کیسا ملا ہمیں یہ رہا ہمارا روم اور انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ایک علماری آتی ہے علماری کھول کر پوراں وہاں سب سے پہلے استری دکھائی دیتی ہے اور استری والا پارٹ بند کرنے کے بعد دوسرا جو اس کا علماری کا پارٹ کھولتے ہیں اس میں رکھا ہوا ہوتا ہے جانی ماس جس پہ عبادت کرتے ہم اور استری سٹین رکھا ہوا ہوتا ہے آئرن سٹین تو یہ ہمارا جانی ماس اور اسے بند کرتے ہیں اب ہم لوگ چلتے ہیں واش روم کی طرف واش روم بلکل اس کے پاس تھا واش روم کافی صاف ستھرہ تھا ہر چیز رکھی ہوئی تھی بروش وغیرہ سابون اور شیمپو وغیرہ ہر چیز رکھی ہوئی تھی تو وہ کانچ کی بوٹلوں میں تھے تو وہ پڑی ہوئی وائٹ ویٹ دکھائی بھی نہیں دی ویڈیو میں چلے خیر آگے دیکھیں یہاں پر تجوری بھی رکھی ہے جو بلکل کھالی ہے میں نے کھول کے چک کی تھی ایسی میں چیک کر رہی تھی کہ فرس ٹائم میرا بھی فرس ٹائم ملیشیا کے کسی ہوتل میں آنا ہوا تو میں نے سوچا کہ جب دیکھی رہی ہو تو پورا کھول کر دیکھوں آخر اس میں کیا کیا رکھا ہے فریج چل رہا تھا کولنگ تھی اس میں یہ سارا ٹی کا سامان رکھا ہوئے کچھ وارٹر رکھا پینے کے لیے یہ سب کچھ فریش تھا یوز کرنے کے لیے انہوں نے رکھا ہوئا تھا یہ میرا رہا سامان جو میرے ساتھ آیا تھا اور یہاں پر بھی ڈروہ ہیں جو بلکل کھالی ہیں یہ بھی اور آگے یہ بڑا سا ٹیبل ہے اس کی اوپر شیشہ لگاوائے اور اس کے برابر میں ایلری ہے اور باقی ایک پاس میں ایک سوفا ہے میرے ہزبن اس پر بیٹھے ہوئے تو تو میں نے وہ شو نہیں کیا آگے یہ بیڈ ہے کافی ساف ستھرا روم تھا اور ہر چیز تھی روم میں اپنی زندگی میں فرس ٹائم میں کسی ہنہ ہوتل میں آکے رکھی تھی تو وہ ملیشیا کا ائرپورٹ تھا جبکہ میں سری لنکا میں رہتی تھی سری لنکا پاکستان میں ہی تھی لیکن پاکستان سے سری لنکا میں آکے رہنے لگ گئی تھی تو میں کبھی کسی ہوتل میں نے رکھی دنگی میں فرس ٹائم میں رکھی تو وہ بھی ملیشیا کے ہوتل میں آکے رکھی تو وہ اوپر سے کم روم کی کھڑکی تو تھی لیکن مجھے کھولنی نہیں آئی تو میں نے پھر اسے کھولنے کی کوشش بھی نہیں کی وہاں سے کوئی ویڈیو نہیں بننا بہنی باہر کا ویو نہیں آیا تو سوچا کہ اب نیچے جا کے تھوڑی سی ویڈیو بنائی جائے تو باہر کا بھی لک تکھایا جائے کیسا ہے تو یہ باہر کا ویو ہے مین گیٹ کی انٹرییں ہی سے ہوتی ہیں تو کافی بڑا ہوتل ہے اور کافی پیارا ہے سروس بہت اچھی دیئے انہوں نے اور باقی کھانے کی بات کی جائے تو کھانے کی بہت ساری ویرائٹیاں تھی شاید کی کاؤنٹی نہیں میں نے کی اور وہاں بہت سارے لوگ تھے مجھے لگے شاید کوئی مائن نہ کر جائے تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی چلے خیر کوئی نہیں جو یہاں ویسٹ کرنے آئے گا تو وہ دیکھے اور ویڈیو بھی بنائے تو میں نے کھانے کی بہت ساری ویرائٹی تھی اچھا بھی تھا کھانا لیکن میرے ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھا لیکن کچھ کھایا میں نے ایسا نہیں کہ میں نے بالکل نہیں کھایا تو یہ ملیشیا کے جیسکی سیٹی میں کولولمپور میں ہے دا ایورلی ہوتل کا نام ہے لیکن کافی زبردست ہوتل ہے بہت بڑا ہوتل ہے تو کوئی آنا چاہے تو بے فکر ہو کر آئیں یہاں بہت اچھی سروز دی جاتی ہے باہر سے اس کا ویو بھی بڑا زبردہ دکھائی دیتا ہے لیکن اوپر کھڑی کی مجھے کھولنی نہیں آئی چلو خیر کوئی بات نہیں آپ یہی سے اس کا ویو دیکھیں کافی زبردست ہے تو بس ایک تھوڑی ججک تھی فرس ٹائم ہی سے اور پٹ پہ آئے تھے کہ کوئی منہ نہ کر دے ویڈیو بن رہی ہے کیونکہ اکثر لوگ منہ کرتے ہیں پہلے سے بورڈ لگا ہوا تو یہاں بورڈ تو نہیں لگا لیکن پھر بھی میں نے اتنی ویڈیو بنائی سوچا کہ یہ شیئر کی جائے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیو شیئر کروں گی جو میں نے اپنے ٹریول کے دوران تھوڑی بہت کچھ میں نے ویڈیو کے کلپ بنائی تھے لیکن میں نے پوری طرح ویڈیو نہیں ہی بنائی کیونکہ بہت سے جگہ پر ایڈپورٹ پر بھی لکھا ہوا تھا کہ ویڈیو بنانا اللہ آلاؤڈ نہیں ہے یا پھر کیمرے پر کٹ کر نشان کروس کا نشان تھا کہ منہ کیا جا رہا تھا ویڈیو بنانا اللہ آلاؤڈ نہیں ہے تو میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ لیا چلے خیر کوئی بات نہیں یہ میرا فرس ٹائم تھا ایسا کہ میں نے ٹریول اتنا رمبا کیا اور ویسے بھی اب ہمارا جانے کا ٹائم ہو گیا ہوتل سے اب ہم لوگ اپنا سامان رکھ رہے بس میں تاکہ ہم جلدی جائیں ائرپورٹ پر اب آگے کی جو ویڈیو آپ لوگ جیکھیں گے وہ نیوزلینڈ کی ویڈیو دیکھیں گے کیونکہ اب میں نیوزلینڈ پہنچ چکی ہوں انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا تب تک کے لئے خدا حافظ